اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہاں سکین گنج میرا نام دانی شیخ آپ میرے پیچھے یہ مسجد دیکھ رہے یہ شاہ جانے بنوائی تھی ہم اس اپیسوڈ میں حضرت مویدین اورنگزیب عالمگیر اور حضرت امن شہر حمد علیہ کی بیچ کے واقعہ پیش آئے تھا اس تعلق سے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اور آپ کو ہم پانی کی بھیر بھی دکھوائیں گے جسے اسطانیہ لوگ چور باوڑی بھی کہتے ہیں تو ویڈیو میں آخر تک کے بنے رہیے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں دو دروازوں سے گزر کر داخل ہونا ہوتا ہے موسیقی اس مسجد میں ہمیں پانچ در نظر آتے ہیں اور مغلیہ دور کی فنیں تعمیر اور نظر آتی ہیں نقش و نگار موسیقی یہ مسجد وقت کے سلطان شہاب الدین محمد شاہ جہانب بنوائی تھی ہم اندر جائیں گے اور مسجد آپ کو دکھائیں گے موسیقی مگلیہ دور کا مہراب و میمبر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد میں آج بھی موجود ہیں موسیقی سرزمین برار میں جب اورنگزیب عالمگیر صوبے دار تھے کہتے ہیں کہ وہ مگرول پیر میں آئے اور آپ نے حضرت عمن شہر حمد علیہ علیہ سے ملاقات کی تو سرکار نے آپ کو ایک روٹی دی اور کہا یہ روٹی اپنے والد شاہ جہاں کو دینا اورنگزیب عالمگیر نے اس بات کو بہت دلچسپی سے سنا اور بات کو پوری بھی کیا اور روٹی اپنے والد صاحب شاہ جہاں تک پہنچائی روٹی پہنچانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ روٹی وہاں جائے تک تازہ تھی اور ایون کہتے ہیں کہ گرم بھی تھی پھر کہتے ہیں کہ شاہ جہاں یہاں پر آئے تھے یہ وہ مبارک مقدس جگہ ہیں جہاں پر حضرت عمن شہ رحمت اللہ علیہ نے مسلسل بیٹھ کر بارہ سال تک کے عبادت کی پھر شاہ جہاں نے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی اور سارا واقعہ پیش آیا میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں ہم آگے بڑھیں گے چور بوڑی کی طرف جو یہاں سے تھوڑی ہی دوری پر ہے ہمارے ساتھ میں ہمارے دوست ہم سفر ساتھ میں ہیں ہم چور بوڑی کے پاس تک جائیں گے اور آپ کو چور بوڑی دکھائیں گے اس کیمپیس میں ایک پانی کی بھیر ہے یہاں کے لوگ اسے چور بوڑی کہتے ہیں ہم بھیر کے پاس جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کیمپیس میں بہت سارے درخت ہیں نہ اس کا کوئی مینٹینیس بھی نہیں ہے ہم چور بوڑی کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے دوست ہم بنے ہیں ہم چور بوڑی کے اندر جائیں گے اور اس اپیسوٹ میں آپ کو اندر کا نظارہ دکھائیں گے تو آخر تک کہ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیے آپ سب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلتے ہیں اندر ہمیں اندر آنے کے بعد پہلے تو پانی اس کا بہت بڑھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کے موسم ہے اور پانی کا بہو اتنا اوپر آ چکا ہے کہ اس کا ایک تال اندر ڈوب چکا ہے اور یہاں سے ہمیں چھوٹا دروازہ نظر آتا ہے یہاں سے جانے کے لیے دوسرا راستہ ہے اور یہاں سے پائریا ہے یہ سے چور بوڑی کہتے ہیں اس کا ایک تال پانی میں ڈوب چکا ہے ہم اندر نہیں جائیں گے آپ کو صرف یہیں سے دکھائیں گے ہمیں اس کا کنٹرکشن دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر کسی زمانے میں چھت رہا ہوں گا اس کی گولائی یہی بات کی گوائی دیتی ہے موسیقی 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 یہ پانی کی بھیر کا پہلا منزلہ ہے جس میں ہمیں روم نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی روم تک آ چکا ہے یہاں سے راستہ جاتا ہے اس سائیڈ میں اور یہ اندر روم برایا گیا ہے ہمیں ایک دروازہ بھی نظر آتا ہے جو اس سائیڈ میں جاتا ہے اور یہ ایک روم ہے اور یہ اس کے دروازے اور آپ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کتنا زیادہ ہے موسیقی 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 ہم پانی کی بھیر کے اوپر پہنچ چکے ہیں جیسے ہم اوپر آتے ہیں جیسے بالاپور کے قلعے کے اندر جو پانی کی بھیر میں نے آپ کو دکھایا ویسا ہی کچھ ہمیں یہاں پر نظر آیا پانی یہاں سے کھیچا جاتا ہوں گا اور یہاں سے پھر پانی اس چھوٹے ٹاکے میں پھر یہاں پر ہمیں ایک ہول نظر آتا ہے اور پھر ایک دوسرا ٹاکر نظر آتا ہے اس میں بھی ایک ہول بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کھپری پائپ لائن بچھائی گئی ہوں گی اور اس کیمپیس میں پانی اس پائپ لائن کے ذریعے جاتا ہوں گا یہ محل کے دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے پانی کا بہاو کتنا اوپر آ چکا ہے موسیقی 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 موسیقی